رومی آج بھی امریکہ میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شاعر کیوں ہیں ان کی وفات کے سینکڑوں سال بعد بھی اب تک رومی کے کام کو پڑھا جاتا اور اس کا ود کیا جاتا ہے آخر ان کا کلام اب تک اتنا مقبول کیوں ہے کرون وستہ کے فارسی صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی کی سرمستی میں ڈوبی شاعری کی لاکھوں کوپیاں گزشتہ برسوں کے دوران امریکہ اور دنیا بھر میں فروخت ہوئی ہیں اور ابھی تک ہو رہی ہیں آٹھ سو تیرہ سال قبل وہ سن بارہ سو سات میں پیدا ہوئے تھے اور آج بھی دنیا بھر میں ان کے پرستاروں کی کوئی کمی نہیں رومی کی سوالیں سیکرٹس آف رومی نامی کتاب کے مصنف بیٹ گوچ کا کہنا ہے ان کی شخصیت صدیوں سے اسی قدروں بلندوں بالا اور جازیب نظر ہے گوچ کہتے ہیں کہ رومی کی زندگی کا نقشہ پچیس سو میل پر محیط ہے رومی نے اپنی جائے پیدائش بلک سے سفر شروع کیا یہ جگہ اب افغانستان میں ہے ان کا آخری پڑاؤ ترکی میں کونیا تھا جہاں رومی نے اپنی زندگی کے آخری پچاس سال گزارے رومی کے مقبرے پر ہر سال ستنہ دسمبر کو ان کی وفات کی برسی کے موقع پر درویشوں کی تقریب کے لیے عقیدت مند اور سربراہان مملکت جمع ہوتے ہیں رومی کی زندگی میں سن 1244 میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے ان کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی ملاقات ایک آزاد منش صوفی شمس تبریز سے ہوئی گوچ کہتے ہیں اس وقت 37 سالہ رومی اپنے باپ دادا کے نقشے قدم پر روایتی مسلمان مبلغ اور عالم تھے لیکن ان دونوں میں برکی دوستی تین سال تک قائم رہی جب وہ عاشق اور محبوب یا شاگیرد اور شیخ رہے جو کبھی واضح نہیں ہو سکا تین سال بعد شمس غائب ہو گئے شاید رومی کے کسی حاصل بیٹے نے ممکنہ طور پر انہیں قتل کر دیا اور ممکنہ طور پر رومی کو ہجر کا ایک اہم سبق سکھا گیا رومی نے شیر سے اس ہجر کا مقابلہ کیا ان کی تمام تر تصانیف سینتی سے ستا سٹھ سال کی عمر تک کی ہیں اس میں شمس پیغمبر اسلام محمد اور اللہ کے لیے انہوں نے تقریباً تین ہزار محبت کے گیت لکھے انہوں نے دو ہزار ربائیات اور قطعات لکھے انہوں نے چھے جلدوں میں روحانی رزمیہ مسننوی لکھی ان برسوں کے دوران رومی نے شائری موسیقی اور رکس کو مذہبی عمل میں شامل کر دیا گوچ کہتے ہیں کہ رومی جب مراقبے میں جاتے یا شیر کہتے تو ایک انداز میں رکس کرتے اور گھوم کر اسے لکھواتے بعد میں ان کی وفات کے بعد اسے پروکار استفراک والے رکس کے طور پر بنایا گیا اور جیسا کہ خود رومی نے اپنی 2351 غزل میں لکھا ہے میں دعائیں کرتا تھا اب میں شیر نظم اور گیت پڑھتا ہوں ان کی وفات کے سنکڑوں سال بعد بھی اب تک رومی کے کلام کو پڑھا جاتا ہے اس کا ورد کیا جاتا ہے اسے موسیقی کے ساتھ گیا جاتا ہے اور ناولوں نظموں موسیقی اور فلموں کے لیے اسے تحریک حاصل کی جاتی ہے اس کے تعلق سے یوٹیوب ویڈیوز اور ٹویٹس کے طور پر ان کے کال سامنے آتے ہیں گوچ بھی رومی سیکرٹس کے تحت ٹویٹ کرتے ہیں رومی کا کلام آخر اتنے عرصے تک کیوں کر زندہ ہے ترکی کے شہر کونیا میں رومی کے مقبرے پر ہر سال عرص لگتا ہے ناروپہ یونیورسٹی میں شہریات کی پروفیسر اور شائرہ کہتی ہیں کہ رومی ہمارے زمانے کے بہت ہی پریسرار اور اشتیال انگیز شائر اور شخصیت ہیں کیونکہ جب ہم صوفی روایت کو سمجھنے اور وجد و سرمستی اور عقیدت کی نویت اور شائری کی طاقت کو سمجھنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ ہمیں جکڑ لیتے ہیں وہ مزید کہتی ہیں کہ ان کے یہاں مکمل یا خام شکل میں ہم جنس پرستانہ روایت بھی ہیں رومی کے کلام کو ترجمہ کر کے امریکہ میں روشناس کروا کر اور امریکہ میں رومی کو بیس سیلنگ کا درجہ دلوانے والے کولمن بارکس بتاتے ہیں کہ رومی کو دوام اس لیے نصیب ہے کیونکہ ان کے تخلیق کی حیرت انگیز تازگی ہے اور اس سے پیدا ہوتی ہوئی شدید آرزو ہے ان کے حصوں مزاہ اور ان کے کھیل میں بھی اکل و دانشمندی کی باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں سن 1976 میں شائر روبرٹ بالائی نے بارکس کولمن کو کیمبریج کے اے جے آربری کے رومی کے ترجمے کی ایک نکل پیش کی اور کہا ان اشار کو بنجروں سے رہا کرنے کی ضرورت ہے بارکس نے انہیں سخت تعلیمی زبان سے نکال کر امریکی طرز کی آزاد نظن کے کالب میں ڈھال دیا تب سے بارکس نے تراجم کی تیتیس سالوں میں بائیس جلدیں تیار کر ڈالی جن میں دی ایسینشل رومی، اے ایئر ویڈ رومی، رومی دی بگ ریڈ بک اور رومی کے والد کی روحانی ڈائری دی ڈراؤنڈ بک شامل ہیں اور یہ تمام کتابیں ہارپر ویل نے شائع کی ہیں اس کی بیس لاکھ سے زیادہ کوپیاں فروخت ہوئی ہیں اور تیس زبانوں میں ان کا ترجمہ کیا گیا ہے جیسے جیسے نئے تراجم سامنے آ رہے ہیں ان کے کلام کی گونج بڑھتی جا رہی ہے رومی کا اثر و رسوخ برقرار رہے گا یہ اشار اور دن پذیر الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ شائعری روزمرہ کی زندگی کا ایک پائدار حصہ کیسے ہو سکتی ہے موسیقی